سلام علیکم دوستو اپنے چینل میں سبی کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو ٹریجر اپنا لشتر ایڈیشن جیو گرافی کلاس سیون میں ہمارے ساتھ یونٹ نمبر فورا جو کہ اٹماسپیرک ٹیمپریچر کے حوالے سے ہے یعنی کورے ہوائی کا درجہ حرارت اس حوالے سے ہمارے ساتھ جو اہم انسیکیوز ہے ان میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہے دیگری آف ہارٹنس آر کولنس یعنی وہ مقدار گرمائش کی یا ٹنڈک کی آف ای باوڈی کسی جسم کی آرمیٹر یا کسی مادہ کی ازکال یہ کیا کہلاتا ہے ایڈس ٹیمپریچر اس کا درجہ حرارت یعنی کسی جسم یا مادہ کی تپش اور گرمی کی جو پیمائش ہے اس کو درجہ حرارت یا ٹیمپریچر کہتے ہیں دا انسٹرومنٹ وہ آلہ یوزڈ جو کہ استعمال کیا جاتا ہے تو میجر کے نماب سکے یا ناب کیا جا سکے تیمپریچر درجہ حرارت کو اسکال اس کو ہم کیا بولتے ہیں ترمامیٹر جو لیکویڈ ہوتے ہیں ایکسپنشن وہ پیل جاتے ہیں ترمامیٹر ترمامیٹر آر فیلڈ وید یعنی لیکویڈ کو پیلانے والا جو ترمامیٹر میں جو وہ لیکویڈ ہوتا ہے جو پیل جاتا ہے ترمامیٹر میں وہ کیا ہوتا ہے وہ مرکری ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی مرکری کہلاتا ہے ملٹنگ پوائنٹ آف وارٹر یعنی وہ نکتہ جس پر پانی جو ہے وہ ملٹ ہو جاتا ہے زیرو ڈگری سلسیس ٹھیک ہے یعنی زیرو ڈگری سے اوپر جتنا مطلب آگے جائیں گے تو یہ ملٹ ہوتا جائے گا ٹھیک ہے سالٹ سے لیکویڈ میں تبدیل ہوں گے فریزنگ پوائنٹ آف وارٹر یعنی وہ نکتہ جس پر پانی منجمد ہوتا ہے تو یہ بھی زیرو ڈگری ہے زیرو سی نیچے جتنا ہوگا وہ فریز ہوتا جائے گا زیرو سو اوپر جو ہے وہ ملٹ ہوتا جائے گا ہنڈرٹ جو بوائنگ پوائنٹ آف وارٹر جو بوائنگ پوائنٹ یعنی وہ نکتہ جس پر پانی اُبلتا ہے وہ پانی کا جو بوائنگ پوائنٹ ہے وہ ہنڈرٹ ڈگری سنٹیگریٹ ہے پانی منجمد ہوتا ہے فرانہائٹ میں تو ترٹی ٹو ڈگری فرانہائٹ پر منجمد ہو جاتا ہے انہیٹنگ ہیٹ کرنے پر دہ میٹر جو ہوتا ہے ایکسپینڈز یہ پیل جاتے ہیں ونٹ ٹیمپریچار ریزز یعنی جب ٹیمپریچار جو ہوتا ہے رائز ہو جاتا ہے دہ مرکری جو ہوتا ہے وہ ایکسپینڈ ہو جاتا ہے انڈ ونٹ اٹفالز جب یہ کم ہو جاتا ہے دہ مرکری جو ہوتا ہے وہ کنٹریکٹر وہ سکڑ جاتا ہے اچھا اس کے بعد ہے انرجی ریسیوڈ وہ توانیں جو ریسیوڈ کی جاتی ہے فرام دہ سن سورج سے اندفام آف ریز ریز کی صورت میں اچھا وچہ سٹرائک دہ ارد جو کہ زمین سے ٹکراتے ہیں اسکالڈ اس کو ہم کیا بولتے ہیں آئی سولیشن یا تماز ہوتے ہیں شمسی دہ سن ریز جو سورج کی ریز ہوتی ہے ٹریول وہ ٹریول یا سفر کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں اندفام آف ویوز یعنی ویوز کی صورت میں سورج کی جو ریز ہوتی ہے وہ سفر کرتے ہیں یا ٹریول کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے وینا جب جو ریز ہوتی ہے سٹرائک دہ ارد زمین کے ساتھ ٹکراتے ہیں زمین کی سطح کے ساتھ ارد سرفیس کے ساتھ دہ ارد جو ہوتا ہے ابزارب وہ جذب کرتے ہیں دیم ان کو اندفام آف پراسیز اس کالڈ یہ جو عمل ہوتا یہ کیا کہلاتا ہے ابزاربشن اس کو ہم عمل انجزاب بولتے ہیں دہ ارد جو سورج ہوتا ہے ابزارب وہ جذب کرتا ہے سن ریز سورج کی ریز کو اندچینج دیم انٹو ہیٹ اور ان کو چینج کرتا ہے حرارت میں وینا دی ابزاربشن پراسیز جو ابزاربشن یعنی انجزاب کا جو عمل ہوتا ہے سٹرائپ یہ رک جاتا ہے انڈ ہیٹ اور جو ہیٹ ہوتا ہے ایمیٹس بیک یہ باہر کے بیک واپس کی جانب نکلنا شروع ہو جائے تو دی اٹماسفیر اٹماسفیر کی جانب سے دی پراسیز اس کالڈ یہ عمل جو ہے یہ کیا کہلاتا ہے ریڈی ایشن ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ اگر ہم حرکت کرے اپ ورڈ اوپر کی جانب فرام دہ ارد زمین سے سرفس یعنی زمین کی سطح سے ہم مشاہدہ کریں گے جو ٹیمپریچر ہے وہ ڈیکریز ہوتا جائے گا یہ جو طریقہ یا عمل ہوتا ہے یہ کیا کہلاتا ہے لیپس ریٹ دوز ایریاز وہ علاقے جو کے واقعے ہیں نیر دی ایکویٹر ایکویٹر کے قریب آر مور ہٹ وہ زیادہ گرم ہوتے ہیں تو یہ ہمارا پارٹ ون مکمل ہوگی آگلی ویڈیو میں ہم مزید اہم ایمزی کیوز کو دیکھنے کی کوشش کریں گے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ موسیقی